اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ان دوستوں کو ویلکم جو جہاں پہ نئے ہیں اس چینل کے اوپر اور ان سے ریکویسٹر کے جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے اچھا آج طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے احواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا آج کی ویڈیو کیا نام دوں اس ویڈیو کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں لاسٹ یئر بھی کچھ ایسا ہوا اور اس سال بھی ایک دو ہفتے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہاں ہوئے ہیں مری میں ہوئے ہیں مری جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوریسٹ پلیس ہے اور وہاں پر پورے پاکستان سے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے ہیں لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو وہاں کے مقامی ہیں مری کے ان کا جو بیہیو ہے ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوریسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا نیگٹیو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ اگر لیڈیز ہیں تو ان سے وہ تمیزی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر فیملیز پوری کے ساتھ وہ جو ہے للائی جھگڑے کرنا ان کو تنگ کرنا اگر ایسا چلتا رہا یہ ویڈیو مری کے مقامی لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میرا یہ میسج ہے اگر آپ نے ایسا ہی کرتے رہے آپ اور فیچر میں بھی ایسا چلتا رہا تو دوستوں یا بزرگوں یا پھر وہاں کے مقامی لوگوں وہاں کے باسیوں ہوگا یہ کہ آپ بھی روزگار بیٹھے ہوں گے آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں رہے گا وہاں پہ کیونکہ لوگ آئیں گے نہیں لوگ آئیں گے نہیں تو آپ کے سارے روزگار بند پڑے ہوں گے اور پھر آپ ہی لوگ اتجاج سرا پہ اتجاج ہوگے کہ ہمیں جو ہے ہمارے ہاں لوگ آتی نہیں ہے تو ہمارا روزگار نہیں چلتا لوگ تب آئیں گے جب آپ ان کو عزت دوگے جب آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کروگے ان کی بیزیتی کروگے ان کو ماروگے گسیٹو کے روڑ کے اوپر تو میرے بھائی کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنی فیملی کو لے کے وہاں پہ جائے اور وہاں پہ وہ گمے پھرے تو اس بات پر تھوڑا سا زارا فوکس رکھیں پاکستان کا ایک پوزیٹیو بہر ملک میں دکھائیں نا لوگوں کو آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہمارے پڑوسی ملک کیا کہیں گے یہ پاکستانی اور ان کی حرکتیں دکھو گیا ہے پڑوسی ملک کے ساتھ پھر پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اپنا ایمیج آپ نے ایسا کریٹ کر لیا کہ دنیا میں آپ کہیں بھی جاؤ تو دو تین ملکوں کو چھوڑ کر جو باقی کنٹریز ہیں وہ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ where are we from اور آپ کہتے ہیں I am from پاکستان تو ایسی وہ کوئی عجیب قسم کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں یا گناہ گھر دیا میں نے کوئی تو ایسی حرکتیں نہیں کرو یہ سیریس معاملہ ہے یہ سیریس کیس ہے آپ کو تکلیف کیا ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے پاس ایک کسٹومرز ہیں آپ کے جو ٹوئرس لوگ ہوتے ہیں آپ کے کسٹومرز ہوتے ہیں وہاں آتے ہیں آپ کے دکانوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں آپ کے ہوتلوں میں رہتے ہیں وہ آپ کی جو ہے ایک کیا کہتر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سیل میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے جب یہ لوگ نہیں آئیں گے آپ خود ہی بیٹھے ہو ہوں گے خود ہی اپنا سیسٹم چلا رہے ہوں گے اور اس طرح آپ کو بڑا ایک لاؤس ہو رہا ہوگا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا ایسے آپ کا روزگار مند ہو جائے گا آپ کی سورس آف انکم نہیں رہے گی اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ احتجاج میں رکلے میں ہوں گے اور صلاح پہ احتجاج ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمارے ہم کوئی آتا نہیں ہے آتا وہ ہے جس کو عزت دی جاتی ہے آپ عزت نہیں دوگے تو پاکستان کی غیور جو قوم ہے یہ بائیکارٹ کر لے گی وہاں کا مری نہیں جائے مری سے اچھا پھر سواد چلی جائے کاغان ناران چلی جائے ان ان علاقوں میں چلی جائے ایپٹ آباد میں ایوبیا نتیہ گلی وہاں چلی جائے ایوبیا چلی جائے نتیہ گلی خن مری کے قریبی پڑتا ہے وہ تو ایوبیا ہے تھنڈیانی ہے یہ علاقے عوام کے لیے بڑے جو ہے وہ ایک بہتر رہیں گے وہاں کے لوگ بھی بڑے جو ہیں وہ میمان نواز لوگ ہیں اور ان کا روئیہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن جو مری کے لوگوں کا روئیہ ہے یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایسا روئیہ رکھیں گے ایسا بیہیو رکھیں گے ایسا ایٹیٹوٹ رکھیں گے تو بھائی کوئی بھی وہاں پہ نہیں آئے گا اپنا پوزیٹیو ایمیج لوگوں تک لے کر آؤ خوددارہ اپنے آپ کو گندہ نہیں کرو آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ گندی ہو رہی ہوتی ہے باہر ملک میں میں تنقید کرنے میں مجبور ہو رہا ہوں جو اوپر ادارے اتھارٹیز بیٹھ ہی ہیں جو دیکھ رہی ہیں سب چیزیں وہ خاموش ہیں ان کے سامنے یہ کیسز ان کے سامنے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح پیٹا جا رہے ہیں لوگوں کو لیڈیز کو گسیڑا جا رہے ہیں مری کے مال روڈ کیوں پر تو یار آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے پراؤل پنڈی کی پولیس کہتی ہے بھئی ہمارے انڈر نہیں آتا مری کے پولیس والے کہتے ہیں ہمارے انڈر نہیں آتا تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے تو میرا میسج ہے آپ سب کے لیے مری کی عوام کے لیے تو ہے یہ لیکن آپ سب کے لیے اپنے آپ کا پوزیٹیو ایٹیٹوڈ تورڈز اپنے پوزیٹیو ایٹیٹوڈ جو ہے آپ شو کرو تاکہ جب آپ کسی اور ملک میں جاؤ تو آپ کو بھی ایزا پاکستانی نیشن آپ کو ریسپیکٹ دیں لوگ آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں نہ کہ جو ہے وہ ایک عجیب نظروں سے آپ کا استقبال کر رہے ہوں اپنا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ